اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس بیلکام ٹو مائی چینل کیمسٹری کنسپٹس سٹوڈنٹس آج ہم سیکھیں گے ایوگیڈروز کنسپٹ کسے کہتے ہیں ایوگیڈروز نمبر سے کیا مراد ہے تو ایوگیڈروز نمبر آپ لوگ نائی سٹینڈر سے پڑھتے آ رہے ہیں تو اس کی جو جنرل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایوگیڈروز نمبر is the number of particles present in one mole of substance کہ کسی بھی شیک کے ایک mole میں جو particles موجود ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ایوگیڈروز نمبر اب یہ کتنے ہوتے ہیں ایک mole کے اندر particles کتنے ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس 6.022 multiply by 10 raised to power 23 یہ سٹوڈنٹس آم لاسٹ لیکچر جو کہ جس کے اندر ہم نے mole ڈسکس کیا تھا اس میں یہ ہم یہ بازہ کر چکے ہیں بتا چکے ہیں کہ یہ 6.022 multiply by 10 raised to 23 ہوتے ہیں اور اس کی ایکسپریمنٹل ویریوز ہیں یہ ویریفائی کر چکے ہیں ہم اس چیز کو ویریفائیڈ ہیں یہ اب ایوگیڈروز نمبر کو ہم represent کیسے کرتے ہیں it is represented by n a n capital ہے اور a بھی capital ہے دیکھیں اس میں کیا ہے کہ صرف a جو ہے اس کے lower right corner میں لکھا ہوا ہے ہے capital form میں وہ سٹوڈنٹس یہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی scientist کے نیم پر ہے تو یہ italian scientist جو ہے ایوگیڈرو جس کا مکمل نیم ہے اس کے نام پر یہ نام رکھا گیا ہے ایوگیڈروز نمبر لیکن یہ concept ایوگیڈروز نے دیا تھا کہ اس کا جو main theory ہے وہ یہ تھی کہ ایوگیڈرو کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے ایک مول gas لے کسی بھی شیئے کے ایک مول آپ اگر لے لے تو اس کے اندر number of particles equal ہوتے ہیں یہ ایوگیڈروز کا main theory تھی main concept تھا لیکن ایوگیڈو ایوگیڈرو نے particles بتائے نہیں تھے کہ کتنے ہوتے ہیں یہ جو particles بتائے ہو گئے ہیں ابھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے six part zero two two multi private tenneries twenty three تو یہ ایو میٹو ایوگیڈرو نے نہیں دیئے جس کے بعد جو ہے scientist نے دیئے تھے لیکن concept وہ تھا تو اس کی بیس پر اس کا نام رکھا گیا ایوگیڈروز نمبر اب یہ جو ہم particles کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو particles ہیں یہ کیا ہو سکتے ہیں particles ہو سکتے ہیں atoms molecules ions اور formula units اس طرح کے particles ہمارے پاس present ہو سکتے ہیں chemistry کی فارم میں جو ہم بات کریں گے تو chemicals کی شکل میں تو atoms جو ہیں اس کی ہمیں ایک example لیتے ہیں for example one mole of hydrogen atom کہ آپ نے ایک mole hydrogen atom کر لیا so one mole of hydrogen atom کا کیا مطلب ہے ابھی last lecture میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ one gram atom اس کو بھی ہم one mole of atom مولتے ہیں تو one gram atom of hydrogen تو یہ جو one gram atom کی value کتنی ہوتی ہے bracket میں لکھا ہوا ہے one point zero zero eight gram of hydrogen کہ hydrogen کے اگر اتنے gram لے تو یہ one gram atom of hydrogen بنتا ہے یعنی کہ one mole بنتا ہے اور اب اس میں کتنے particles ہوں گے definitely according to definition اس کے اندر particles ہوں گے six point zero two two multiply by ten and raised to power twenty three atoms کیونکہ یہ atoms میں دولتے ہیں تو ہم نے atoms لکھنا ہے اگر molecules ہوتے تو ہم لکھتے ہیں molecules آپ جیسے molecule کیا ہمیں ایک example لیتے ہیں for example one mole of water so water کے لیے کیا کرنا ہے water کے لیے one gram molecule of water لکھیں گے یعنی کہ one mole of water کا مطلب کیا بانتا ہے one gram molecule of water کیونکہ water molecule فون میں رہتا ہے تو one gram molecule of water کا کتنا جو ہے وہ ماس ہوتا ہے بریکٹ میں لکھ دی گا ہے eighteen gram of the water تو اس میں particles کتنے ہوں گے molecules کتنے ہوں گے one gram molecule of water میں eighteen gram water میں کتنے molecules ہوں گے six point zero two two multiply by ten raised to power twenty three تو یہ particles ہوں گے according to Avogadro's concept اور اسی طرح اب ہم آئین کے لیے تو آئین میں کوئی بھی example لے رہتا ہے یہاں پر ہم sulfate کی example لی ہے one mole of SO4 minus two یعنی کہ SO4 minus two ایک آئین ہے اس کا ایک مول لیا تو آئین کو اگر ہم جو ہے مول میں لیں گے تو اس کے لیے ہم یہ term use کر دیں one gram آئین of جو بھی چیز ہے اب ہمارے پاس four minus two اتا ہم کہیں گے one gram آئین of SO4 minus two تو اس کا mass کتنا بنتا ہے یہ calculate کر کے تو بریکٹ میں لکھا ہے 96 gram آف SO4 minus two یعنی کہ اتنے gram لیں گے تو یہ ایک مول بنے گا تو اس میں کتنے آئینز ہوں گے 96 gram آف SO4 minus two میں کتنے آئینز ہوں گے definitely کتنے ہوں گے 6.022 multiply by 10 raise to power 23 یہی ایوگیٹوز کا concept ہے اب اگر ہم فارمولہ یونٹس کی بات کریں تو ایک example اس کی بھی لے لیتے ہیں for example NACL چونکہ یہ آئینے کمپاؤنڈ کا فارمولہ یونٹ ہوتا ہے تو one mole of NACL مطلب کیا بنتا ہے کہ one gram formula of NACL اب وہ کتنا ہوتا ہے mass کیا ہوتا ہے اس کا 58.5 gram of NACL تو اس کے اندر particles کتنے ہوں گے 6.022 multiply by 10 raise to power 23 formula یونٹس اب اس ساری concept سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس سے ہم ایک نئی definition بنائیں گے جو نئی definition ہے وہ کیا ہے کہ ایوگیٹوز نمبر is the number of atoms یہ دیکھیں پہلا number of ions number of molecules number of formula units present in یہ جو number of atoms ہیں number of ions number of molecules ہیں کس کے کتنے یہ present in one gram atom of element atom element میں ہوتا ہے one gram molecule of a compound این کی باری ہے تو one gram آئین in آئینک سبسٹانس یعن آئینک سپیشی فارمولا یونٹس میں کہیں گے ہم one gram فارمولا of آئینک کمپاؤن تو یہ اس کی definition بن سکتی ہے کیونکہ اس کا مطلب بھی وہی بنتا ہے جو ہم نے فارسٹ پر definition لکھی ہے کہ one mole of any substance contains same number of particles that is 6.022 multiply by 10 raise to power 23 تو سٹوڈنٹس یہاں سے آپ کے معنی میں ایک اور بھی چیز آ رہی ہم نے mole میں بھی یہ پر ڈسکس کی تھی کہ وہی دیکھیں number of particles تو سیم آ رہے ہیں سب کے اندر 6.022 multiply by 10 raise 23 لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے masses different ہیں پہلے میں ہم دیکھیں کہ particles of hydrogen وہ تو ایووگیٹوز number equal ہے لیکن mass کتنا ہے اس کا بان پر 008 اسی طرح water کی بات کریں تو اس کا mass 18 particles کی تضاد وہی ہے جبکہ آئنز میں بھی اسی طریقے سے آئنز آئنز مائنس ٹو کے جو sulfate کے آئنز ہیں اس کا mass دیکھ 96 ہے particles اسی جو ہے تو یہ بھی آپ مائنڈ میں بٹھا لیجی گئے پوائنٹ کے number of particles present in one mole وہ always same رہتے ہیں that is 6.02 multiple by 10 23 ہمیں پتا ہے کہ ہم determine کرتے ہیں ان کے اندر جو number of protons and number of neutrons present ہوتے ہیں نیوکلس میں تو اس کے بنیاد پر ہم ان کے atomic masses جو سکتے ہیں کہ how to determine number of particles تو جو فامولاز ہیں فامولاز to determine the number of particles particles atoms molecules وہ ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ بالکل ایک جرنل فارمولا آپ اپنے منٹ میں بٹھا لیجئے گا number of particles is equal to mass یعنی جو given mass divided by the molar mass جو فامولا تھا تو اب ہم دیکھتے کہ number of atoms of an element اگر ہم determine کرنے ہے کہ ایک element میں کتنے items موجود ہیں تو ہم کیا کریں گے mass of element اس element کا mass لکھیں کے اوپر divided by atomic mass یعنی کہ وہ اس کے انر جو atom جس کا ہم نکال نا چاہ رہے ہیں اس کا atomic mass کیا ہے multiply by an اے یعنی کہ avogadros number سے multiply کر دینا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس آجیں گے number of atoms of an element اب second number پر کیا چاہیئے ہمیں number of molecules of a compound ہم molecules نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ایک compound میں کتنے molecules present ہے تو same method ہے mass divided by molar mass جو molecule کی case میں multiply by avogadros number اب ہم نکالتے ہیں number of ions تو number of ions in an ionic species is equal to mass of ion جو بھی ion جو وجود ہے divided by ionic mass یعنی کہ molar mass multiply by avogadros number اور اسی طریقے سے ہم number of formula units بھی نکال سکتے ہیں تو یہ formulas ہیں جن سے number of particles determine کریں گے تو یہ تمام ہم practically سیکھیں گے نیکسٹ آنے والے lectures میں examples کے اندر example eight اور nine کے اندر تو اس کے علاوہ اس topic میں بہت سے important short questions جو ہے وہ ابھی تک موجود ہیں جو کہ exams میں آتے ہیں وہ آپ کی exercise میں موجود ہیں اور مکمل set of short questions موجود ہے چار پانچ short questions ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ discuss کریں گے آج کا concept آپ اپنے mind میں بٹھائیں تو اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو کانلی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ